بسم اللہ الرحمن الرحیم بجریت تعلیم ہائر ایڈوکیشن رضا علی گلانی صاحب محترمہ سمینہ سعید صاحبہ ڈائریکٹر جامد المحسنات کوئٹا اور بلوشتان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے وری آنبل ٹیچرز اور سٹوڈنز ہمارے پارلمنٹرینز پنجاب کے گورنمنٹ آف پنجاب کے اوفیشلز اور میڈیا کے ہمارے دوست خواتین حضرات اسلام علیکم مجھے آج ایک مرضہ پھر یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ میں بلوشتان کے آج ہماری جو قوم کی جو بیٹیاں اور بہنیں ہیں ان کو میں دل کی گھرائیوں سے ان کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں اپنی طرف سے اور حکومت پنجاب کی طرف سے اور یقیناً آپ پنجاب آپ تشریف لائے ہیں اور آپ کئی جگہ کئی مقامات پر آپ جا چکے ہیں آپ چیزوں کو ہم نے خود دیکھا ہے تو آپ کا یہ اپنا گھر ہے جس طرف بلوشتان پنجاب کا سندھ کا کے پی کے کا گھر ہے اسی طریقے سے پنجاب بلوشتان کا کے پی کے کا سندھ کا گھر ہے اور آپ ہماری قوم کی بڑی عظیم صاحبزادیاں ہیں اور ہمیں آپ سے مل کے بہت بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ آپ آئے ہیں یہاں پر اپنے بہنوں بھائیوں سے آپ نے ملاقات کی آپ درسگاؤں میں گئی ہیں آپ اور جگہوں پر آپ تشیب لے گئی ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی میں بلوشتان کی کسی بھی اس طرح کے ڈیلیگیشن کو ملتا ہوں تو آپ یقین کریں کہ بغیر کسی ملمہ کاری کے اور کوئی تسنوں کے میں دل کی گھرائیوں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا جو صوبہ بلوشتان ہے وہ جگہ فیہ لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور ابھی پشلے دنوں ایک سٹورنٹس کا وقت آیا تھا ان سے میں نے جو باتیں شیئر کی میں اختصار کے ساتھ وہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ بلوشتان پاکستان کا عبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا اور جگہ فیہ لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے تو یقیناً عبادی کم ہونا بلوشتان کی ترقی و خوشحالی میں اس کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے اور اگر طویل فاصلے ہیں کوئٹا کے خوشدار کے لورالائی کے چمن کے گوادر کے تو یہ ایک پاکستان کا ایک بے حد اہم صوبہ ہے تو اسی حوالے سے ہمیں بلوشتان کی جو تعلیمی اور میڈیکل جو ریکوائمنٹس ہیں کومنیکیشن کی جو ریکوائمنٹس ہیں ٹرانسپورٹ کی جو ریکوائمنٹس ہیں اس کو میٹ کرنا اس کو فنانس کرنا یہ فیڈل گورنمنٹ کی ہر فیڈل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور ماضی میں کے ساتھ تک یہ ذمہ داری پوری ہوئی ماضی میں کے ساتھ تک ہم نے بلوشتان کے ایشوز کو اڈرس کیا یہ یقیناً ایک ثوالیہ نچان ہے اور بڑے بڑے دعوے کیے گئے ماضی میں اور بہت بلند بانگ نام میں نہیں لینے چاہتا کی بکوز ایڈونٹو گو انٹو انٹو انی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً بلوشتان کے ساتھ کئی حوالوں سے جو انصاف ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا اس میں کئی اس کے عوامل ہے مگر میں کسی تفصیل میں جائے بڑا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج الحمدللہ بلوشتان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وفاقی حکومت آج پیش پیش ہے میں جو بڑے میگا پروجیکٹ جو وفاق نے وزیراعظم نوازشو صاحب کی سبرائی میں شروع کر رکھے ہیں اس کی ایک لمبی لسٹ ہے اور اس کے لیے خود وزیراعظم صاحب نے فنڈز مہیا کیے گوادر پورٹ کی جو ڈیولپنٹ یقیناً وہ سی پیک کے اندر چائنہ کی حکومت کر رہی ہے لیکن اس کی زمین کی جو قیمت ہے وہ فیڈل گممن نے ادا کی ہے یہ مہرزاتی علم میں اور ہزاروں کلومٹر جو سڑکے ہیں وہ فیڈل گممن بنا رہی ہے اور جس میں کئی منصوبے مکمل ہو گئے ہیں اور کئی مکمل ہو رہے ہیں اسی طریقے سے جو نیشنل فنینس اوارڈ جو دوہزار دس میں جو جس کو پر اتفاق پایا گیا چاروں سوموں کے درمیان یہ بہت عرصے بعد ایک پولٹیکل گممن نے نیشنل فنینس کمیشن اوارڈ جاری کیا دوہزار دس میں اور اس میں چاروں سوموں کی اس زمانے میں جو لیڈر شکتی وہ پوری طرح انوالف تھی فیڈل گممن پوری طرح پرویکٹف تھی پیپلز پارٹی کی اور اس طرح بات چیز کے دیئے چاروں سوموں میں میٹنگز ہوئیں بلاخر پنجاب لاہور میٹی شہر میں اس کے اوپر اتفاق پائے گیا اور چاروں سوموں نے فیڈل گممن نے مل کر خوشی کے ساتھ اس کو منت کی انجام تک پہنچایا اور پھر کوئٹ پھر گوادہ میں جا کے اس کے اوپر سگریٹرز ہوئے سارا اتفاق رائے لاہور میں ہو چکا تھا یہ تفصیل میں نے اس لے بتائی کہ اب میں آتا ہوں جو اس کا مغز ہے جو کور پوئنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس نیشنل فنانس کمیشنر اوارڈ جو دوزار دس کا ہے اس میں بلوچستان کی جو جو وسائر جو ہیں فنانچل رسورسز وہ سو فیصد بڑھ گئے سو فیصد اور ہمیں اس کے بڑی خوشی ہوئی اور چاروں سوموں نے مل کر پوری یکسوئی کے ساتھ اس شاندار کارنامے کو انجام دیا مگر ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں آپ اپنی بیٹیوں سے اور بہنوں سے کہ اس شاندار کارنامے کو انجام دینے کے لیے اگر کچھی صوبے نے اپنا حصہ کاٹ کر اس میں شامل کیا تو وہ صرف صوبہ پنجاب صرف ہم نے اور خوشی کے ساتھ اور میں نہیں کہہ اس امپریس یا اگر با خدا ایسی صورت نہیں صرف آپ کو چونکہ یہ ڈائیلاؤگ ہو رہا ہے یہ ہم بات کر رہے ہیں بڑی ایک امانداری سے ایک انٹریکشن ہے تو سچی بات کریں چاہیے جہاں پر کڑوی بات ہے اس کو بھی کڑوی کہنا چاہیے اور جو میٹی بات ہے اس کو میٹھا کہنا تب یہ ڈائیلاؤگ جو ہے جو ایک چینج اور وزٹ ہے آپ کا جو آپ تصویب لائیں اس کا فائدہ ہوگا تو میں کہہ رہا ہوں کہ سو فیصد بلوستان کے جو حصہ ہے وہ بڑھ گیا اور اس میں حصے میں ماضی مرکستان زیادتیاں ہوئی ہیں ماننا چاہیے میں جو بلوستان کے اندر جو اپنی گورننس کے معاملات ان کو بات نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ وہ بلوستان کے عمام اور بلوستان کے حکومتوں کا ان کا معاملہ ہے مجھے اس میں قطن انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو کس طرح بلوستان کی گورننس امپروو ہونا چاہیے مجھے پورا یقین کے موجودہ حکومت اور وزیراعہ جو ہے سہدار صاحب وہ پوری کوشش کر رہے ہیں یہ اذان ہو جائے اذان کے بعد مارک بات کرنے موسیقی 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 تو میں گزارش کر رہا تھا کہ گیارہ ارب روپے پنجاب نے سالانہ اپنے حصے سے ڈالا آج پرینس کمیشن کا جو مدد جو ہے پانچ سال کے ہوتی وہ ختم ہو گئی اب چار سبوں کے اتفاق سے اسی کو توالت دے دی گئی ہے تو چھ سال گزر گئے تو چھ سال میں پنجاب نے چھا سٹھ ارب روپے اپنے حصے کے اس کمیشن اوارڈ میں ڈالے تاکہ بلوزستان کی جو ڈیوانٹ تھی ان کو یہ پورا کیا جائے ان کو خوش کیا جائے اور یہ ہم نے خوشی کے ساتھ کیا پنجاب اسمبلی میں جب میں گیا تو پنجاب اسمبلی کی تمام پوری کی پوری ہوت میں تاریاں بجائیں کہ بلوزستان کے لیے وزیراعہ اگر آپ نے ہمارے حصے کا گیارہ دیا ہے پر یہ سالانہ تو یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے اگر بلوزستان سے وہاں پر محبت کی وہاں پر یکجیتی کی احسار کی وہاں سے آوازیں آئیں تو یہ بہت بڑی بات ہے تو یہ اس کی صرف اور صرف اس کی وجہ جی تھی کہ بلوزستان کی جو یقیناً جائز جو شکایت جو گلے تھے ماضی کے اس کی تلافیت اب ان وسائل کی جو استعمال جو ہے اس کی جو ایمپلمنٹیشن جو ہے وہ پھر بلوزستان کی عوام کے اوپر ہے گورنمنٹس کے اوپر ہے اسمبلی کے اوپر ہے وہ کتنا اچھا اس کو کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ سی پیک جو ہے یقین کریں یہ پاکستان کا منصوبہ ہے لیکن اگر اس کا سب سے زیادہ اگر فائدہ ہوگا تو سی پیک کا وہ بلوزستان کو ہوگا وہ کس طرح سی پیک آپ جانتے ہیں کہ چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور یہ منصوبہ باون ارب ڈالر کی اس کی پوری اس کی لاغت ہے اور یہ سارے کے سارا چائنہ یہ مہیا کر رہا ہے یہ پیسے بجلی کے منصوبے بن رہے ہیں ٹرانسپورٹ کے منصوبے بن رہے ہیں کومنیکیشن کے منصوبے بن رہے ہیں بجلی کی ٹرانسپورٹ بن رہے ہیں گوادر پورٹ بن رہی ہے گوادر میں تین سو میگا وارڈ کا بجلی کا منصوبہ وہاں پر لگے گا اور گوادر میں انڈرسٹل سٹیٹ بنے گی مگر سب سے بڑا فائدہ بلوزستان کو اس کا ہے وہ کس طرح کہ یہ جو کوریڈور جو ہے سی پیک کا وہ کاشگر سے کریک کرے گا پاکستان کو اور اپنا پورا وہ روٹ کے ذریعے یہ آئے گوادر آئے گا یہ روٹ سارا اور گوادر سے پھر ایکسپورٹ ہوں گی جو چین سے جو مال جو آئے گا وہ گوادر سے ایکسپورٹ ہوگا اور پھر جو چین کے لیے جو امپورٹ ہوں گی جو اشیاء چائنہ باہر سے مگواتا ہے رو مٹیریل مشینری فنش گوڈز جو بھی وہ گوادر کے ذریعے آئیں گی اور یہاں سیدھا چین جائیں گی تو آپ اندازہ کریں کہ چائنہ اس پر دنیا کی دوسری سب سے بڑی ایکانومی بن چکی ہے چائنہ امریکہ کے بعد آج دنیا کی سب سے بڑی ایکانومی بن چکی ہے اور چائنہ کا یہ منصوبہ یہ تحفہ پاکستان کے لیے ایک پاکستان کی تقدیر بدلنے کے مترادف ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب سی پیک جو ہے اس بار بار ہمیں سی پیک کی بات نہیں کرنے چاہیے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہیں تو ستر ساتھ میں ہم پاؤں پہ کوئی نہیں کھڑے ہو گئے ہیں جب دوسری ایڈیں آتی تھیں وہ جھونگے کی مترادف چند تکیں ملتے تھے اور اس کے بدلے میں جو ایڈ دینے والے ہیں وہ کیا کیا شرائط لگاتے تھے سی پیک میں کوئی سیاسی شرط نہیں ہے سی پیک میں کوئی جگرافیت شرط نہیں ہے سی پیک میں کوئی سماجی شرط نہیں ہے سی پیک میں کوئی معاشرتی اپنا شرط نہیں ہے سی پیک ایک بلکل غیر مشروط پاکستان کے عوام کے ساتھ والہانہ محبت کا ایک سب سے بڑا ایک ثبوت ہے چین کی حکومت کا چین کے عوام کا بغیر کسی شرط کے اور اس سے جو گوادر سے لے کر پورے سروٹ پر جو راستے میں جو پڑاؤ بنیں گے جو موٹیلز بنیں گے جو فیکٹریاں بنیں گی جو وہاں پر انڈسٹل سٹیٹس بنیں گی جو پیٹل پمس بنیں گے جو ٹرانسپورٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے ورکشاپ بنیں گی سکولز بنیں گے یونیورسٹیز بنیں گی یقیناً یہ رات و رات نہیں ہوگا اس میں شاید یہ بہت لمبا سفر ہے لیکن جب ایک دفعہ یہ بنیاد بن جائے گی تو پھر صدیوں تک سی پیک جو ہے وہ بڑھتا رہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم نواز شریف کی حکومت کا اگر سبت بڑھا سی پیک کا توفہ اس کا فائدہ اگر کسی کو ہے تو وہ بلوشستان کو ہمیں بہت خوشی ہے بے پناہ خوشی ہے کہ بلوشستان کی جو جو تقدیر جو ہے معاشی تقدیر وہ بدل جائے گی آپ سینڈک کو آپ لیں اس میں کتنا فائدہ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں اور دوسرا جو ہے ریکو ڈیک تینکیو ریکو ڈیک وہ ویسے ہی اپنا اس وقت لیگل چیلنج کے شکار ہو چکا ہے آر رولیشن ہو رہی ہے اور لاکھوں اور ہمارے ملینڈ ڈالرز استعمال ہو گئے خرچ ہو گئے اور ریکو ڈیک جو ہے وہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچا ابھی تک کچھ کی خدا ہی شروع حالہ کچھ میں یقیناً یہ بلوشستان کا بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے اور انشاءاللہ بلوشستان کے عوام کو اس سے بے پناہ فائدہ پہنچے گا مگر ابھی تک وہ لیگل چیلنج سے نہیں نکلا اور نہ جانے کب فیصلہ ہوگا تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ وہ بڑے میں سمیتا ہوں کہ حادثات ہیں جو پاکستان کے ساتھ ہوئے ان ستر سالوں میں باقی شمعوں کے ساتھ بھی لیکن بلوشستان کی جو محرومی ہے وہ یقیناً اس میں حقیقت ہے کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ایگزیجریٹ کیا گیا کچھ مفروضے سے حمل کر دئیے گئے اور کچھ یقیناً اس میں صداقت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بطور ایک پاکستانی ہمیں اب سوچنا چاہیے کہ ہمیں مل کر اگر آج روٹی ایک ہے تو چاروں بھائیوں کو مل کر اس روٹی کو کھانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جب روٹی سب کے پاس ایک ایک آج ایک زیادہ آئیں گے تو سب پھر دو دو کھائیں گے تین تین کھائیں گے کیا میں یہ رہا ہوں کہ ہمیں آج اپنے دکھ اور خوشیوں میں برابر کامشنری ہونا چاہیے سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے کہ اگر پنجاب اگر ترقی زیادہ کرتا اور باقی صوبے نہیں کرتے تو یہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے اگر بلوشستان پیچھے رہ جاتا ہے اور پنجاب آگے بڑھتا ہے تو یہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے اسی طرح آپ یہ مثال جو ہے وہ دوسرے صوبوں پر بھی لاغو کر چکتے ہیں مگر آج ابھی جو چین میں جو سی پیک کے حوالے سے جو جے سی سی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں کوئٹا کے لیے بھی وہاں پر سرکلر اپنا میٹرو کا وہاں پر اندراز ہو گیا ہے وہ لسٹ میں شامل ہو گیا ہے اور ان چارلائز کو ہم فالو کریں گے تو بڑی اچھی بات ہے اپنا پشاور کے لیے بھی ہوا ہے کراچی کے لیے بھی ہوا ہے اس سی پیک میں وہ بھی اب میٹرو ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے تینوں صوبوں کا اس میں شامل ہو گیا پہلے لاہور میں تھا اس کے پر بڑے اترازات اٹھائی جاتے تھے کہ جی دیکھیں لاہور میں جو ہے وہ میٹرو آرنج لائن بن رہی ہے باقی صوبوں میں نہیں بن رہی پہلی بات تو یہ ہے کرزہ جو ہے لاہور میں آرنج لائن کا گو کے سی پیک کا حصہ ہے مگر وہ اس کو ادا پنجاب حکومت نے کرنا ہے وفاق سے نہیں کرنا اب اگر باقی تین صوبوں میں یہ آ گیا ہے کہ وہاں پر بھی اس طرح کی مطلب بنیں گے تو ہمیں سے بہت خوشی ہے بے پناہ خوشی ہے کہ کراچی میں سرکلر ریلوے چلے گی بڑی خوشی ہوگی کراچی میں ایک زمانے میں جو میں چھوڑا تھا تو وہاں پر چلتی تھی سرکلر کیا کہتے تھے اس کو ٹرم وہ چلتی تھی اور کمال کا نظام تھا وہ سب بند ہو گیا اب اگر دوبارہ وہ ریوائی ہوگا سی پیک کے حوالے تو بڑی خوشی ہے کوئٹہ پر بنتا ہے تو بے پناہ خوشی ہے برپ پڑے گی ہم بھی اس میں بیٹھیں گے اور آپ سب انجوائے کریں گے پشاور میں اگر بنتی تو بہت خوشی ہے تو یہ پاکستان ہم سب کا مشترکہ ملک ہے کسی ایک صوبے کا نہیں اور کسی ایک صوبے کا عوام کا نہیں یہ بیس کروڑ عوام کا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو گاڑی کے چاروں جو پہیے جو ہیں وہ اسی رفتار سے چلیں گے تو گاڑی جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچے گی اگر دو پہیے تیز چلنے اور پشلے پہیے سلوچ چلنے تو وہ گاڑی جو ہے لڑکڑا جائے گی وہ اپنے منزل پہ نہیں پہنچے گی ایک پہیے بھی اگر ٹھیک نہیں چلے گا تب بھی گاڑی جو ہے وہ سپیڈ سے نہیں چلے گی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وزیراعظم نوازشل صاحب کی سبرائی میں ہمیں بلوشتان کی جو اندر جو ترقیاتی جو اس قدر کام چنو ہے اس کی بہت خوشی ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلے جاؤں کہ اس وقت پنجاب میں جو ہمارے جو کالجز ہیں یونیورسٹیز ہیں وہاں پر بلوشتان کا ایک بہت بڑا کوٹا ہے ہزاروں بچے بلوشتان کے اس وقت پنجاب کے مختلف درسگاہوں میں پڑھے ہیں اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ پنجاب ایڈوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ جو پاکستان کا نہیں بلکہ ساؤٹ ایشیا کا سب سے بڑا تعلیمی فنڈ بن چکا ہے اور اس وقت ایک لاکھ پشتر ہزار بچے اور بچیاں عالی تعلیمی درسگاہوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اس فنڈ کے ذریعے جو کہ انتہائی لائک انتہائی قابل بچیاں ہیں بچے ہیں مگر ان کے والدین کے پاس پیسے نہیں ابھی میں نے چند دن پہلے میں نے پیف کا پنجاب ایڈوکیشن انڈ فنڈ کا میں نے سیمینار ریٹن کیا الحمدللہ اس میں زند کا بیس ہے اس میں کی بی کی بیس ہے اسی طرح جب یہ جاتے ہیں ہمارے بچے باہر جو ٹاپ اچیورز ہائے اچیورز جب جاتے ہیں ایک وفد ہم میں ہر سال بھیجتا ہوں تو وہ وفد جو ہے اس میں چار صبح کے بچے ہوتے ہیں بلدستان کی بھی ہوتے ہیں اور ان کو ہم بیج لگا کے تاکہ وہ یہ نہیں لگے گی یہ پنجاب کا وفدہ ہے پاکستان کا وفدہ ہونا چاہیے اس میں آزاد کشمید کے بچے شامل ہوتے ہیں اس میں گلگت بلدستان کے بچے شامل ہوتے ہیں اس طرح جب ہم ہر سال جب ہم کمپیوٹرز یہ لیپ ٹاپ جب دیتے ہیں ڈسٹیگوٹ کرتے ہیں تو چاروں سبوں کے بچوں کا ہم چامل کرتے ہیں کیونکہ میرا یہ ایمان ہے اٹھ اس این آرٹکل فیتھ ہوت می کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں پاکستان ہے تو ہم بلوچ سندھی پختون پنجابی اور پچان جاتے ہیں اگر پاکستان خدا نخواستہ نہیں تو ہم کچھ نہیں بلکل تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ساری کی ساری جو ایفٹ ہے یہ جو دوریاں تھی ہیں ان کو دور ان کو ختم کرنے کے لیے ان فاصلوں کو سمیٹنے کے لیے دلوں کو جوڑنے کے لیے اور بامی طور پر شیر و شکر ہونے کے لیے اور پرونچل ہارمنی قائم کرنے کے لیے اور سوبوں کو قریب لانے کے لیے یہ ایفٹ جاری و ساری ہے اور ایفٹ میں سارے سوبے شامل ہیں وفاق بھی شامل ہے اور ہمیں انشاءاللہ مل کر پاکستان کو عظیم سے عظیم تر کرنا ہے میں چاہوں گا کہ مزید ٹائم جی بغیر کچھ سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے میں ان کو ذور ان سوالات کو ملوں گا اور میں کوشش کروں گا ان کا جواب میں دوں اور کوشش کروں گا کہ امانداری سے دوں جس طرح ممکن ہے کہ میں آپ کو سیٹسفائی کرسکو آپ کا بہت شکریہ تو کوئی سوال ہے تو آپ بھات کریں میں آپ کو میں آپ سب سے ریکوست کروں گا جو آپ میں سے بولنا چاہے وہ کل عزیز سے بتائیں اور آپ کو کیسا محسوس ہوا یہاں کو پنجاب میں آپ آئیں آپ کو ہمیں بھی ذرا آسلہ اوزائی کریے گا ہمیں کیونکہ ہمیں مانائے کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور آپ آپ سے انجوائی کیا ہوگا کوئی سوال ہے تو بتائیے گا کوئی سوال ہے ذرا آپ بتائیے کوئی بات کر سکتا ہے جی جی مطرمہ آپ آپ بتائیے جی آپ کہیں بچی تو بتائیں کریں میں حاضر ہوں یہ بیٹھا مقصد تعرف کروا کے سوال کیجئے گا سب میرے شمین ذرا ہم دیسٹرٹ کوٹا اور ہم میں ہم سب پاکستانی کوٹا سب پاکستانی سوال کیا آپ نے مجھے تھوڑا سا میں خوف زیادہ ہوگیا جب آپ نے کہا کہ منرلز بلوستان میں ہیں تو یہ میٹرو دہور میں لگ رہی ہے کیونکہ یہی سوال خوزدار سے بچے نے کیا کہ وزیرا صاحب کہ سی پیک تو گوادر میں ہو رہا ہے اور میٹرو آپ کی دہور میں لگ رہی ہے تو مجھے بڑی ہسی آئی بڑا اچھا مول بنا بڑا اچھا جواب دیئے دیکھیں ایک تو میں نے ارز کی کہ یہ جو فنینس کمیشن میں آپ کا جو حصہ ہے وہ سو فیصد بڑھ گیا یعنی دوہزار نو میں جو فنڈ ملتے تھے بلوستان کو مثال دور میں دے رہا ہوں سور پہ ملتے تھے دوہزار نو میں دوہزار دس میں وہ فنینس کمیشن اوارڈ میں اس نے دو سو کر دیا دو سو یعنی سو فیصد بڑھا دیا تو اس میں ایک تو ظاہر ہے کہ جو مختلف جو گورنمنٹ سے بلوستان کی ان کو ان فنڈ سے وہ یقینا وہ پوری طرح استفادہ کر رہے ہوں گے اور اچھے آپ کی ترقی رکشالی کے لیے پلانٹ دنا رہے ہوں گے اس کے علاوہ جو منہ ابھی گنوایا فیڈل گورنمنٹ کے فیڈل فیڈلی فنڈڈ پروجیکٹس ہیں مینلی جو اس میں آپ کے روڈ انفرسکٹر سب سے بڑا مسئلہ آپ کا تو روڈ انفرسکٹر کا ہے اس وقت جو بعض سڑکات بن گئی ہیں مجھے بتایا گیا کہ کئی 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 گھنٹے سفر جو ہے مصافت کم ہو گئی ہے ان پروجیکٹس کی کمیشن سے اور ایفڈبلیو جو ہے وہ مین کنٹریکٹر وہ ہے جنرل ابزل ہیں بڑے جری فوجی ہیں بڑا شاندار کام کر رہے ہیں اور وزیراعظم نوازل سب پرسنلی ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ میں نے بتایا سی پیک سی پیک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اوپر کرم کیا ہے اور بلوزتان کی اس سے بے پناہ اس سے معاشی ترکی میں اضافہ ہوگا یہ جو آپ کی جو مرنیل رسورسز جو ہیں یقیناً اس کے لیے بلوزتان گورنمنٹ کو اپنی کپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے میں کوئی یہاں پر بیٹھ کر بطور ایک آئنسٹائن کی لیکسر تو نہیں دے رہا لیکن میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں ہمارے ہاں بھی یہ ایشوز ہیں کپیسٹی کے پنجاب میں بھی ہم نے کافی اس میں امپرومنٹ کی ہے لیکن اگر کپیسٹی بلڈنگ ہوگی تو آپ کا سینڈک ہے آپ کا یہ ریکوڈک ہے اور بھی جو آپ کے جو مادنیات ہیں ان کو ایکسپور کرنے میں بڑی آسانی ہوگی اور اس سے بہت جلدی جو سفر تہا ہو جائے گا خوش آلی کا سفر تہنکیو نیکسٹ جی بی بی آپ کا ہے آپ بولنا چاہیے نہیں آپ نے کو بات کرنی ہے بھی آپ ہمیں اچھا کریں ہمیں سوری یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے دیکھا آپ کی سوئی آپ کی مقام پر یہ گیس نکلی وہ بہت بڑا ایک تھا اس سے سوئی سے سب سے پہلا جو فائدہ ہے اس کو یقینا لوگستان کے پہنچنا چاہیے تھا یہ میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو ایسا پچھلے چاریس پچاس ساٹھ سال میں نہیں ہوا یہ بات آپ کی درست ہے اور باقی صوبے جو ہے ان کو انڈسٹرل جو جہاں پر سیٹ اپس تھے ان کو اس کا فائدہ پہنچا بلوگستان کو اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنا پہنچنا چاہیے تھا اور اس کی یقینا اس کی جو ایک قلق جو ہے آپ کے بلوگستان کے عوام میں ہے لیکن اب جو باقی جو پیکجز دیے جا رہے ہیں فیڈل کمن کی طرف سے ماشاءاللہ وہ اتنے ہیں کہ وہ اس نقصان کو وہ کمپنسیٹ کریں انشاءاللہ بلوگستان میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ کچھ بلوگستان کے سیڈنٹ کے لیے بھی کر رہے ہیں اور وہ فاکی حکومت کی سیٹ پیٹ کے حوالے سے بہت کچھ کر رہی ہیں لیکن بلوگستان کے لیے ان چیزوں کی تشریر نہیں ہے ان کے لوگوں کو عام لوگوں کو بتا نہیں کہ بلوگستان جاب کیا کچھ کر رہا ہے دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہی تھی ان کے گوادر جو کہ جہاں پر سی پورٹ بن رہی ہے اس وقت وہاں کے لوگوں کا بہت بڑا اشیو ہے پینے کے پانی کا مسئلہ اور وہاں کا جو ڈیم ہے وہ چونکہ وہاں پہ نیچرل وارش ہوتی ہے وہی پانی جو جمع ہوتا ہے اسی سے وہ پورے شہر کو پانی دیا جاتا ہے تو لوگ جو ہیں وہاں پہ گندہ پانی پینے پر مذکور ہیں اور یہ اس وقت بہت بڑا اشیو ہے وہاں کا تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سی پیکٹ سے کوئی فائدہ نہیں یعنی یہ وہاں کے لوگوں کے تاثرات ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہے بلکل صحیح یہ سوال لاس ٹائم بھی بلکل بہن یہی سوال ایک بچے نے کیا تھا اور بلکل انہی بلکل صاف گوئی سے اور بہت سٹریٹ فورٹ اس کی آرٹیکوریشنی تھی تو یہ بات کی تو میں نے اس کا یہ جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا کہ بلوجستان گورنمنٹ نے وہاں پر کیا حکم پلان کیا ہوگا یا فیڈل گورنمنٹ نے لیکن سی پیکٹ جو ہے وہ وہاں پر بلوجستان امنا گوادر میں پنپ نہیں سکتا صاف پانی کے بغیر اس کی وجہ ہے کہ جن چینی ماہرین نے اور انجینئرز نے اور وہاں پر آکے ایکسپرٹس نے کام کرنا ہے ان کو صاف پانی چاہیے اس کو بغیرہ تو وہ زندہ نہیں رہ سکتے تو لہٰذا وہ یقینا سی پیک کو اپنا کام کرنے کے لیے وہاں پر ہزاروں لوگوں نے کام کرنا ہے تو وہاں پر صاف پانی کا منصوبہ لگے گا تب ہی سی پیک کے اوپر کام ہوگا تو وہ ایک آٹومیٹکلی یعنی حکومت کی ذمہ داری تو اپنے جگہ بجا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک کے حوالے سے یہ بھی ایک آٹومیٹکلی مسئلہ حل ہوگا اور وہاں پر صاف پانی کا پلانٹ لگے گا لیکن میں چونکہ پچھنی مرد میں بھی سوال ہوا آپ نے بھی سوال کیا ہے میں اس پونٹ کو فل فور میں فردل گرمند سے پوچھوں گا کہ اس کے بارے میں کیا ہو رہا بلکل مگر پونٹ آپ کا بڑا بیلیڈ ہے اپنا تارک کروادنے بیٹھا سر میرا نام جویلی امیر ہے اور میرا تارک سبلا پشین سے ہے پشین سے میرا توا ہے یہ ہے کہ بلسطان اور پاکستان کی ترکیوں پچھانے میں جو ہائے سب سے بڑی نقاوات ہیں سرام کی خواب میں وہ کیا ہے اور اس کا حال کیا ہے بلسطان اور پاکستان کی ترکیوں میں سب سے بڑی نقاوات ہیں ہاں شابش یہ بڑا اچھا سوال کیا تین چیزیں ایک بدقسمتی سے ہم میں منحیت القوم محنت کرنے کی عادت نہیں رہی نمبر وان آپ کا سوال بڑا ایک چپتا ہے سوال دوسرا ہمیں فیون کی طرح بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی چالیس پچاس ساٹھ سال پہلے اور ہم سمجھتے رہے کہ جو ایڈ ہے یا ہینڈ آؤٹس ہیں یا جو کشکول ہے یہ لیے بغیر ترکی اور خوشالی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا ہے جو کہ نہ صرف ایک سرسر غلط ہے بلکہ بدکرین زیادتی ہے کسی بھی قوم کے اندر ایسی سوچ کو آگے لے جانے کیلئے اور تیسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے کہ ہم میں اگین منحصل ہوں امانت دیانت اور محنت کا جو جو ہے ایک بنیاد اور شرط اس کی بہت کمی ہے اور چوتھی بات جو اچھرافیہ جو ہے اچھرافیہ جس میں میں بھی شامل ہوں اچھرافیہ میں یہ سہسدان یہ بیروکریٹس افسر شاہی پولیس بڑا سنتکار تازر طبقہ جج جرنیل یہ سب اچھرافیہ ہیں تو اچھرافیہ نے پاکستان کی عوام کی توقعات پورا نہیں اترے اور جو قومی وسائل جو ہیں قومی وسائل جن کی رمیداری تھی سبلین حکومتوں کی چار مارشلہ بھی آئے اس ملت میں مل کر جو قومی وسائل جو ہے وہ لوٹے گئے لوٹے گئے اور وہ صحیح معنوں میں عوام کی قدموں میں نچاور نہیں کیے گئے یہ ہیں اگر یہ موٹی موٹی باتیں جو میں نے کی ہیں جو کہ بلوچستان اور پاکستان کی ترقی کے راستے میں ایک بہت بڑا پتھر یہ بنی رہی ہے اس پتھر کو ہٹانا ہوگا اور انشاءاللہ یہ ہٹے گا تو ضرور پاکستان آگے پڑے گا جی آپ بولنا چاہیں گے آپ کا مائے کون بولنا چاہیں گے آپ بولئے بولنا چاہیں گے بولنا چاہیں گے بولنا چاہیں گے سوال یہ ہے کہ ان کے لئے آپ کیا یہ سکول بنانا سٹیٹ کی ضرمداری ہے اور یہ سکول یقین بننے چاہیں اور یہ جو تعلیم کا جو ایشو یہ خالی بلوچستان کرنی ہے یہ مطلب کچھ درجے کی اوپر نیچے کے حوالے سے یہ چاروں سبوں کا مسئلہ ہے کئی پر کوالٹی کا ایشو ہے کئی پر مانٹوین کا ایشو ہے کئی کچھ اور ایشو ہے تو یہ جو بات آپ نے کی تعلیم کے حوالے سے یہ درست بات ہے کہ وہاں پر درست گھائیں جو بننی چاہیے تھی دور افتادہ علاقے میں وہ نہیں بنی ہوں گی لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے تین سال پہلے جی تین سال پہلے اپنا کوٹا بڑھایا بلوچستان سے سپونز کا پنجاب میں پھر پچھلے سال میں نے پھر کوٹے کو اور بڑھایا تو ہم تو پنجاب میں حاضر ہیں بلکل اپنی ایک ذمہ داری کا اپنا احساس جانتے ہوئے اور اپنا بلوچستان سے میں نے کہا کہ ہمارا ایک بہت پیارا صوبہ ہے ہر رحاظ سے ہم حاضر ہیں مزید بھی میں کوٹا بڑھانے کے لئے تیار ہوں لیکن یہ بات بنیادی ہے کہ وہاں پر تعلیم جو ہے بنیادی تعلیم وہاں پر انہی علاقوں میں اگر سکول کالجز بنیں گے تو وہ معاملہ آگے بڑھے گا کیونکہ یہ کوٹا اگر میں سو پرسن کیا ہزار پرسن بڑھا دوں تو وہ ان علاقوں میں یہ تعلیم درسگان نائم بنیں اور مجھے یقین ہے کہ موجودہ حکومت موجودہ وزیر اعلی وہاں پر سردار سب پوری کوشش کر رہے ہوں گے انشاءاللہ جی مائک مائک رکھیں میرے نام صریف صلی اللہ اور گرہ صالح وزیر قوادر سے تو سر میں پاس کائیں پنجاب آئی ہوں بہت خوبصورت اور پنجاب پنجاب دیکھنے کو ملا دعا اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہوئی ہیں تو صرف انجاب مسلمی نون کی حکومت ہے آپ وزیر اعلی خوادر میں آئی بانت اپنی صغر عوام بھی خدمت میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کے تواصل سے میرا ساوار پہنے ملیچر ساتھ کے لئے ہے کہ ہمارے سبہ برشتان میں بھی مسلمی نون کی حکومت ہے تو ہمارے وزیر اعلی خوادر میں آئی نہیں بنے جاتا ہم سی پیس کے مرکر کا وادت کے شہری گولیادی ساولیہ سے مہروب ہے ہمارے پر صاحب پانی نہیں ہے ہمارے جو محلے گلی گلیاں محلے ہی سار کچھرے کے لئے سے گرے ہوئے ہیں جو بی آئیٹیز آتے ہیں وہ بائٹ سے گزرتے ہیں جو پیش آرپا روڈ ہے اسی سے گزرتے ہیں وہی پر توڑی بہت سفائی کی گلتی ہے اگر اندروں نے شہر آئے جائے اندر سے ہماری گلیاں کو محلوں کو دیکھا جائے تو آپ کا بٹا چلے اسی گوازت کی کیا حالت ہے تو یہ ترکی کا بہت ہے ہمارے سر میں شکریہ آپ کے انکریجنگ ورڈز کا اور میری دعا ہے کہ یہ جو روشنیاں آپ نے لاہور میں دیکھیں پنجاب میں اس سے دس گناہ روشنیاں انشاءاللہ بلوستان میں پھیلیں ہمیں بہت خوشی ہوگی اور یہ ہونا چاہیے یہ آپ نے جو باتیں کی ہیں گوادر کے بارے سے تو گوادر کا پھر ذکر آیا ابھی سمینہ صاحبہ نے بھی یہ بات ابھی کی ہے تو یہ آپ تیسرے سپیکر ہیں پچھلے ڈیڑھ مہینے میں جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں میں انشاءاللہ اس کو خود سنجید کی ساتھ میں گزارش کروں گا اپنے بھائی سہدار سولانلہ زہری صاحب سے کہ وہ یہ مجھے تواتر کے ساتھ یہ گوادر کے بارے سے یہ مجھے ڈیمانڈز ملی ہیں تو میں انشاءاللہ ان کو پھجاؤں گا میں آپ کی یقین دلاتا ہوں کہ یہ یہ کہنی کے بات نہیں ہے آپ بلوچ بھائی اور بہن بہت پاکستان کے جری آپ پاکستانی ہیں اور اس کے لیے جو کس بھی ہم سے بنا انشاءاللہ ہم کریں گے آپ حوصلہ رکھیں ظہور یہ وقت بدلے گا اور اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ سلام علیکم میں مرمان پتیبہ ظاہر ہے اور میرا تعلق جامد المحسن آر سے ہے سلام علیکم یہ کہ جامد المحسن آر سے بہت بڑا اس کا نیٹ لکھ وہ پاکستان میں موجود ہے جو دینی مدارش ہے تصوصہ بہت سے نات کے ادارے ہیں ان کے لیے آپ کی کوئی policies ہیں آپ ان کو کوئی benefits دے رہے ہیں کیونکہ اچھا ہے ہم سے ہم تعلیم لے کے نکلتے ہیں اس میں آپ کی teachers کی O.D کی وہ محقب ہوتی ہیں اور اس میں کوئی اثر نہیں کہ اس کو جو آپ کے لیے اپلائے کر سکیں یا آپ کی ان کے لیے کوئی policy جیسے آپ کو دے رہے ہیں میں آپ سوال کے جواب دیتا ہوں پہلے بچی کا گوادر سے ایک میں نے خوشگبری آپ کو دینی ہے کہ پچھلی مرتبہ جب آئے تھے تو ایک بچے نے کہا کہ خادمہ حلی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ گوادر میں بڑا کام ہو رہا ہے سلپیک میں تو یہ بات درست ہے تو اگر ہمیں زبان نہیں آئے گی تو کس طرح کام کریں گے چینی زبان تو دس بچے میں گوادر کے میں بھیج رہا ہوں تو دس بچے اور بچیاں ہم چین بے اس کو دو سو بچے اور بچیاں چائنہ میں چینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیونکہ یہ پل ہے سی پیک کا بیجنگ اور اسلامباد بیجنگ لاہور بیجنگ کوہٹا بیجنگ کراچی بیجنگ پشاور تو یہ پل ہے اپنا زبان ہاں تو دو سو بچے اور بچیاں اس وقت چین میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں باقی سبوں سے بھی میں نے بچے بجوائے ہیں پنجاب کے بچوں کے ساتھ تو دس بچے گوادر کے لیے بجوارے ہیں تو انشاءاللہ جب وہ چینی زبان چی کے آئیں گی تو گوادر میں ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا انشاءاللہ یہ آپ بھی بات کر رہی ہیں جو بھی دیکھیں ہمارے یہاں پر پنجاب میں کوٹا ہے خواتین کا جتنے بھی بورڈز ہیں اس میں سرکاری بورڈز اس میں 33% ہے میرا خیال میں 33% ہے 33% کوٹا ہے اس میں فی میلز کا اس طریقے سے جو ہمارے یہاں پر پنجاب میں جو پڑی لکی خواتین یا کم پڑی ہمارا ایک پروگرام ہے سیلف ہیلپ پروگرام وہ ایک ادارہ ہے اس کو ہم نے ویکل بنایا ہے اس کو ہم نے اربوں روپے کے فنڈز دی ہیں وہ یہ لونز دیتے ہیں سیلف ایمپلومنٹ کے لیے بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی اور لاکھوں بچے اور بچیاں وہ اس لونز سے فیضیاب ہو چکے ہیں this is انٹرس فری کوئی اس پر سود نہیں لیا جاتا بلکل اور اس سے اپنے گھروں کا بوجھ بانتے ہیں چاہے جائے کہ وہ بوجھ ہم نے گھروں کا بنے وہ بوجھ بانتے ہیں اور عزت سے روزگار کمار ہیں تو اس میں آپ سے میں کہوں گا منصر صاحب سے آپ سے وہ رابطہ قائم کر لیں اور آپ کی جو یہاں پر ادارے ہیں جو اس میں اگر جو بچیاں فارغ التحصیل ہوتی ہیں ان کو انشاءاللہ اسی پیمانے پر ان کو جاب اور ان کو لونز مل سکتے ہیں جی 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 یہ بٹی آپ یہ کرپچن فری سسائیٹی تو بیٹی پوری دنیا میں ابھی کہیں نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ کرپچن کے خواہدرے ہیں فاتمہ کے لئے بعض سیور سسائیٹی جو ہیں بہت ممتاز ہیں اس میں نوروے شاید اس وقت نمبر ون ہے نوروے برطانیہ ہے اور دوسرے ممالک ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں بلا خوف تردیب کہ پاکستان میں بھی جب سے وزیراعظم نوازشی صاحب گورنٹ آئی ہے تو پاکستان کا جو انٹرنیشنل جو انڈیکس ہے کرپچن کا ایک جرمنی میں جو ادارہ ہے دنیا کا وہ پیمانہ وہ ہر سال جاری کرتا ہے تو اس سال کو تو ابھی پتہ نہیں ابھی آنا ہے لیکن پچھلے تین سالوں میں برابر کرپشن کے حوالے سے ہمارا انڈیکس امپروف کرتا رہا اس کے باوجود کہ ملک میں کرپشن ابھی ریمپنٹ ہے اور یہ سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کا ہے یہ جو پنجاب میں یا سن میں یا بلوچستان میں یا کے پی کے میں یا ازاد کشمیر میں یا گلگت بلوچستان میں اگر ہر بچہ یا بچی اگر تعلیم کے زیور سے راستہ پر راستہ نہیں ہو سکی تو اس کا سب سے بڑا ذمہ دار کرپشن ہے اگر ان چاروں صوبوں میں اور گلگت بلوچستان اور کشمیر میں اگر ہر بچی اور ماں اور یتیم بیوہ کو اگر دوائی علاج نہیں ملتا تو اس کا سب سے بڑا جو اس کا جو وجہ ہے وہ کرپشن ہے اور کرپٹ ہوکبران ستر سال میں اور میں آپ کو بلا امتیاز بلا تخصیص تو یہ جو کینسر ہے کرپشن کا اور دیکھیں کہ اربوں روپے لوٹے گئے اربوں روپے لوٹے گئے اور اس کا آج تک اپنا اورنکیو پر بقیدہ بلیک ان وائٹ سپریم کورٹس کے آرڈرز ہیں اور میں کسی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں جائے بغیر کسی پولٹیکل پارٹی کا نام لیے بغیر یہ حقیقت ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے اور ان کے اوپر کے ان سے رقمیں جو ہیں نکلوائیں اور وہ کوئی ایک کروڑ یا ایک ارب نہیں ہیں کئی سو ارب روپے کے یہ یہ ڈاکہ زنی ہوئی اس غریب قوم کی جیب کاٹی گئی بڑی بے دردی کے ساتھ اس میں اپنا مارشل آئی حکومتیں بھی ہیں اور اس میں پولٹیکل گورنٹ بھی ہیں اس میں بیروکریٹس بھی ہیں اس میں پوریس افسر بھی ہیں اور جو بھی جس کا تعلق ہے اپنا ملک کی تقدیر بدلنے کا جو بھی جمعہ دار ہیں اس میں شامل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب بددیانت ہیں بڑے بڑے اماندار لوگ بھی ان تمام شعبوں میں ان تمام واکس آف لائف میں مگر حقیقت یہ ہے کہ کرپشن نے اتنا پنجے گاہ رکھے ہیں کہ وہ کسی کو ہلے نہیں دیتے اور یہی وجہ کہ آج اگر کوئی ماں بغیر دوائی اور علاج کے مر جاتی ہے تو کرپشن اس کے مدار ہے اگر کسی کو تعلیم نہیں ملتی اور کوئی نگٹو جو ہے وہ اپنا اپنی دولت کے بل بوتے پر ڈیدری حاصل کر لیتا ہے تو وہ کرپشن جو مدار ہے اس کے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا کینسر ہے جس کو ایک اور دیکھیں مجھ کہ اربوں روپے کے کرزے معاف کروائے گئے ان لوگوں نے جو کہ اپنے آپ کو پارسا کہتے ہیں پارسا آج وہ پارلمان میں بیٹھے ہیں آج مختلف اداروں میں بیٹھے ہیں اور کلگی لگا کر وہ بوشت دیتے ہیں اور اپنا لیکچر دیتے ہیں اور کرزے معاف کروا رکھے ہیں کرزے غریب قوم کی جو دولت ہے وہ کرزوں معاف کروا کر کوٹھیاں بھی موجود گھر بھی موجود گاڑی میں موجود بینک بیلنس میں موجود باہر اپنا آفشور کمپنی ہر چیز موجود تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خون کھولتا ہے اس بات کی اوپر جو آپ بات کر رہی ہیں لیکن میرا ایمان ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ خاکی اپنی فطرت ہے نہ نوری ہے نہ ناری ہے یہ کمٹمنٹ ہے یہ خدا سے اگر وعدہ ہے کہ ہم نے کرپشن کو فری سوسائیٹی کرنی ہے تو یہ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے ہم یہاں پر میں اپنے موں سے تو بات نہیں کرنا چاہتا پنجاب میں ابھی حالی آفتوں میں بعض لوگوں کو افسروں کو ہتھ کڑیاں لگیں اور انہوں نے کرپشن کی ایک اور کیس میں جہاں پر کرپشن غفلت کی وجہ سے وہ منصوبہ آگے نہ چل چکا ان کو سب کو سسپنڈ کیا گیا وہاں پر ایکچوری کرپشن نہیں ہوئی تھی مگر ہو جاتی اگر وہ کانٹیکٹ اوارڈ ہو جاتے تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کرپشن ختم ہوگی تو یہ جھوٹ ہے ہمیں پوری قوم کو مل کر کرنا ہوگا اور اشرافیہ کو آپ کو نہیں آپ تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آپ نے پڑھنا ہے آپ نے آگے پڑھنا ہے آپ کو مسائل چاہیے یہ اشرافیہ جس کی میں نے ابھی بات کی یہ ان کے جمداری ہے اور ان کی بھرپور غفلت اور بددیانتی کے وجہ سے یہ ملک آج وہاں پہنچا جو کہ قائد اور اقبال کو اگر پتہ ہوتا کہ پاکستان کے ساتھ آنے والی لوگ یہ کریں گے تو شاید وہ پھر دو بار سوچتے لیکن اپنا رونے دونے سے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ ہمیں مل کر ہمیں اس کو ملک کو بنانا ہے اس کو قائم کرنا ہے کھڑا کرنا ہے اور ایک طاقتور ملک بنانا ہے انشاءاللہ ہوگا لیکن اس کے لیے اس کا طریقہ ہے اس کا ایک یعنی زبانی کلامی اور تقریروں سے محنت متلچل محنت امانت اور دیانت کے ذریعے ہوگا اور کوئی طریقہ نہیں والیکم سلام ملک بنانا ہے میں جسرک پنجگور سے آئی ہوں پنجگور سے اس کو جزرز کرتے ہیں یہ ان تک نہیں پوائنٹی میں آپ سے کہنا چاہتے ہیں جس طرح اپنے لیکٹو سکیم کا ٹیکن بیلنس اسے طرح سے رکھا ہے آپ اس سکالرشپ کو اسی طرح سے سنبھائنے اسی طرح سے کچھ کریں کہ وہ جزرزن روہی تک پوائنٹ جائیں کیونکہ وہ ان تک نہیں پوائنٹی جو مطلب جو اس کو جزرز کرتے ہیں ان تک ایک چیز نہیں پوائنٹی جو سکالرشپ جو ملتے ہیں ان کو پنجاب کے پیف سکالرشپ جو آپ پیف میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پنجاب میں ہم جاتے ہیں باقی پر پیف کے جو سکالرز جو باقی سبوں میں ہیں ہم ان حکومتوں گزریے ہم جاتے ہیں کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ ہم درکلی تو انٹرفیر نہیں کر سکتے نا ہم لٹسے کہ سو سکالر لے رہے ہیں سن سے تو ہم سن کی حکومت کو گزارش کرتے ہیں کہ یہ سو سکالرشپ میں پیف کے جو پنجاب ہے جو کچھ نے نومن فرنڈ کے آپ ہمیں وہ نام دے دیں تو وہ پر وہ دیتے ہیں ان کو فرم دیتے ہیں تو وہ ان کے اوپر منصر ہے آپ کی بات جو جو ہے وہ میں اس کو اختلاف تو نہیں کر رہا لیکن ہم سبائی حکومتوں کو پر چھوڑتے ہیں تو بارل میں یہ بات آپ کی جو ہے اور جو لیپ ٹاپس ہیں یہاں پر باقی صوبوں کے بچے جو آتے ہیں ان کو بالکل میرٹ پر ملتے ہیں الحمدللہ میرٹ پر ملتے ہیں تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں اور ابھی اس محفل کے اقتدام پر چند بچیوں کو میں خود اپنے ہاتھ سے لیپ ٹاپس بطور تحفہ آپ کو دوں گا باقی پر انشاءاللہ ملیشتر صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ کی آمد کا آپ ہماری مہمان نہیں ہیں آپ ہمارے گھر والے ہیں اور آپ ہماری بیٹیاں ہیں اور ہماری بہنیں ہیں تو یہ گھر آپ کا اپنا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ پھر آپ کو لکاتے ہیں